موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہات فلیم آج ہم بنائیں گے مینگو ٹرائفل بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی ہے تو چلیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں کون کون سی چیزیں یوز ہوں گی سب سے پہلے میں اس میں لوں گی ڈیر لیٹر دودھ فل کریم ملک ہے اس میں جائے گی چینی تقریباً ہاف کپ آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس میں جائے گا کسٹڈ پاوڈر چار بڑے چمچ میں نے مینگو کسٹڈ لیا ہے آپ ونیلا بھی لے سکتے ہیں اس میں لیرنگ کے لیے ہم ڈالیں گے مینگو کیوبز یہ تین بڑے مینگو کے میں نے کیوبز بنا لیے پھر اس میں جائے گا لیرنگ کے لیے سادہ ونیلا کیک لیا اور اس کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لیا پھر اس میں بسکٹس یوز کریں گے آپ کو ہی سے اپنی پسند سے بسکٹ گارنشنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں ایک پیکٹ لی میں نے اس کے لیے ویپ کریم جس کو کہ ابھی میں بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی تو ککنگ شروع کرنے سے پہلے ہم کسٹڈ کو پہلے مکس کریں گے ایک باؤل میں ہم کسٹڈ لیں گے چار بڑے چمچ اور اس کے اندر ہاف کپ دودھ ایڈ کریں گے جو دودھ اس کسٹڈ میں آپ نے مکس کرنا ہے وہ دودھ تھنڈا ہونا چاہیے گرم نہیں ہونا چاہیے اس کو اچھی طرح سے آپ مکس کر لیں کسٹڈ اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو گیا ہے اب ہم ایک دیکچے کو چھولے پر چڑھاتے ہیں اور کسٹڈ کو پکانا شروع کرتے ہیں تو پین کو چھولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے دودھ اور دودھ کو اچھی طرح سے بوائل آنے دیں گے 10 منٹ تک ہم نے دودھ کو بوائل ہونے دیا ہے میڈیم ہیٹ پر دیکھیں دودھ بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چینی اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھوڑی دیر پکائیں گے تاکہ چینی اندر مکس ہو جائے تقریباً 5 منٹ تک اس کو اور پکائیں گے چینی ڈالنے کے بعد پانچ منٹ تک ہم نے دودھ کو سلو آنچ پر بوائل ہونے دیا ہے دیکھیں وہ مسلسل بوائل ہو رہا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جو کسٹر پاورڈر کو ہم نے دودھ میں مکس کر کر رکھا تھا سلولی سلولی ہم اس کو اس میں ایڈ کریں گے اور ساتھ ہم ہینڈ مکسر سے اس کو مکس کر جائیں گے اور اس پروسس میں ہم اپنا فلیم بلکل سلو کر لیں گے اس طرح سے ہم سلولی سلولی اس کو ایڈ کریں گے اور ساتھ میں ہینڈ مکسر سے اس کو مکس کرتے جائیں گے کسٹرڈ کو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ تک میڈیوم تو سلو ہیٹ پر پکائیں گے اور اس دوران ہم اس کے اندر یہ ہینڈ مکسر چلاتے جائیں گے یہ دیکھئے اس کنسسٹنسی تک ہم نے اس کو بنانا ہے کہ یہ بہت زیادہ تھک نہ ہو اور ہم اب کریں گے فلیم کو آف اور اس کو تقریباً 20-25 منٹ تک روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں گے آدھے گھنٹے تک ہم نے کسٹرڈ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم سٹارٹ کریں گے اس کی لیئرنگ ہم نے ریکٹینگل دش لی ہے آپ کسی بھی طرح کی کسی بھی سائز کی دیزائن کی دش لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے اس میں کسٹرڈ کسٹرڈ کی ایک تھن لیئر اس میں لگائیں گے یوں اس کے اوپر ہم ڈال لیں گے تھوڑے سے مہنگو کے سلائس اس کے اوپر ہم لگائیں گے اب ہم دوبارہ اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالیں گے پھر سے تھوڑے سے مہنگوز ڈالیں گے اب اس دش کو ہم آدے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے جب کسٹرڈ اچھا سا تھڈا ہو جائے گا پاکی گارنشنگ ہم پھر بتائیں گے تو آدے گھنٹے تک ہم نے اس کو اپنی ڈش کو فریج میں رکھ دیا اور وہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے پہلے ہم نے کریم کو بیٹر میں بیٹ کر لیا اور یہ بہت اچھی سی فلفی ہو چکی ہے اب ہم کریم کی ایک لیئر ڈالیں گے کسٹرڈ کے اوپر اور اس کو سپریڈ کر لیں گے پریم کو ہم نے ایونلی اوپر سپریڈ کر دیا آپ چاہیں تو پائپنگ بیگ میں ڈال کر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے مینگوز مینگو کیوپس کی ایک لیئر لگانے کے بعد یہ جو بسکٹ ہم نے ذرا موٹے موٹے سے کرش کر کے رکھے تھے ان کو ہم سینٹر میں یوں ڈال دیں گے تو میں نے کیا ہے مینگو ٹرائفل کو اس ٹائل سے ڈیکوریٹ آپ چاہیں تو چیزوں کو پلس مائنس کر کے اپنے سٹائل سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے ان کو سنگل سرونگ میں بھی بنا سکتے ہیں انجوائے کریں مینگو ٹرائفل کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ لے موسیقی